تھارڈ آئی ٹریول ویلوگ کی ٹیم آج آپ کو سیر کرائے گی ان دور کی اتحاسک عمارتوں کے سب سے پہلے ہم جائیں گے راجوڑا راجوڑا ارتھات راجاؤں کے رہنے کا ستھان پوری عمارت دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے ایک حصے میں مندر ہے اور دوسرے حصے میں محل ہے محل میں جانے کی عام جنتہ کے لیے مناہی ہے اور ہم آپ کو دکھائیں گے مندر کا حصہ راجوڑا فرنچ مغل اور مراتھا آرچی ٹیکٹ کا ملا جلا روپ ہے سن ستارہ سو سنتالیس اور ستارہ سو پینسٹ کے بیچ میں ملہار راو پراثم دوارہ اس سات منجلہ عمارت کو بنوائے گیا تھا عمارت چہ ہزار ایک سو چوہتر ورگ میٹر میں فیلی ہوئی ہے اور سات منجل کی ہے نیچے کی تین منجلے ماربل سے بنی ہیں اوپر کی چار منجلے سگون کی لکڑی سے بنی ہیں راجوڑا کا پرویش دوار چھ پوائنٹ سپر میٹر اوچھا ہے ہولکر کا دربار ہاتھ جسے گنیش شاہل بھی کہا جاتا ہے فرنچ شیلی کا بنا ہوا ہے اس منجل کے حصے میں ایک ہولکر گیلری بھی بنائی گئی ہے سومبار کو چھوڑ کر یہ محل صبح دس بجے سے لے کر شام پانچ بجے تک آم جنتا کے لئے کھلا رہتا ہے یہاں اشت دھاتوں کے ناگ دیرتا کے ساتھ بھوائن شیب جی کا چار پھوٹ اونچہ شیبلنگ ایک پیٹ فارم پہ ستاپید کیا گیا ہے کلے کے اندر دو مندر ہیں ایک خمبو والا حال ہے اس کے دھائیں طرف ایک شیبلنگ ستاپید کیا گیا ہے اور بھائیں طرف ملہار دیرتا جو ان کے ستانیے دیرتا تھے ہولکر ہے دھائیں سٹیک ہے ان کا مندر ستاپید کیا گیا ہے شری ملہاری مارتند لال باگ پالس صبح دس وجے سے لے کر شانتے پانچ وجے تک کھلا رہتا ہے پرمتو اس عمارت میں فوٹوگرافی بلکل بھی الاؤڈ نہیں ہے کرشنا پورا چھتریس اس پریسر میں تین چھتریوں بنی ہوئی ہیں تتہہ اس میں پانچ کبرے ہیں اس جگہ کے ساتھ ہی کہہ ندی بہتی ہے چھترییاں کئی الگ الگ پتھروں سے بنی ہوئی ہیں ان تین چھتریوں میں پہلی مہارانی ہولکر کو سمرپت ہے چھے دو چھترییاں مہاراجتو کو جی راو ہولکر دوگتے اور شیوہ جی کو شردانجلی کے روپ میں سمرپت کی گئی ہیں یہ صبح ڈرچ پریے سے کھل جاتی ہے موسیقی 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 یہ میوزیم صبح نو بجے چلے کر شام کے پانچ بجے تک کھول جاتا ہے یہاں پہ بہت سا سکلپچر پڑے ہوئے ہیں پرنتو یہاں پہ باہر بھی فوٹوگرافی کا نا آلاو نہیں ہے